ویورز آج ہم بات کریں گے اس ٹوپک کے پر وہ کرنٹلی ٹوپک ہے فیسیبیلیٹی کے اوپر اب بہت سے جو لوگ ہیں وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ ہمارے جو ہمارے جو اول فینسیرز ہیں جو بڑھ بیڈ کراتے ہیں ان میں آپ یاسر خان روکری صاحب کا تعریف ہوگا جو سب سے پہلے ہے اس کے بعد پھر آپ نوی شیخ صاحب کو دیکھیں اور اس کے بعد ڈاکٹر سعود ارشد اور بہت سے لوگ ہیں تو اب یہ لوگ انہوں نے بڑا کام کیا لب برز کو کہ یہ برز کو پرموٹ کرنے میں لیکن بہت سے لوگ جیسے اب مجودہ صورتحال جو چل رہی ہے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے برڈ لگوا دیا اور برڈ سہل نہیں ہو رہا ہمارے ری برنس میں ہیں تو میں نے ہی ان لوگوں کو دیکھ کر برڈ لگایا تھا اور الحمدللہ میرا اس سال بڑا اچھا برڈ سہل ہوا ہے تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے برڈ گانا اور بڑھ کا سہل ہونا تو ہمیں اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھیرانا چاہیے ہاں بات رہی فیزیبیلٹی کی فیزیبیلٹی ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا ہنڈر پرشنٹ درست نہیں ہو سکتا اس فیزیبیلٹی سے آپ کو زیادہ پروفٹ بھی ہو سکتا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے فیزیبیلٹی تو ایک سمجھنے کے کاروبار کرنے کے لیے ایک آپ کی سوچ ہے کہ کس حد تک اس کو میں آپ جو ہے انیویسٹ کریں گے اور اس سے کتنا آٹوڈ آپ کو میل سکتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے فیزیبیلٹی بنا دی ہے تو وہ ہنڈر پرشنٹ ایسا ہو تو بہت سے لوگ فیزیبیلٹی کو جو ہے وہ کے لیے ڈسائج کرتے ہیں لیکن میں جو میں فیزیبیلٹی کو کا ڈسائج نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فیزیبیلٹی کے بعد دیکھیں کریں اور فیزیبیلٹی سے اگر نقصان ہوتا آپ کو آہ تو میں نے جو ہے وہ جاوہ برڈ ہزار پے کا پیر فریداتا وائٹی میں بھی اور فان میں بھی اور اس کے بعد وہ ریٹ اپنا پڑھا گیا اور تقریباً چالیس ہزار پے پیر بھی میں نے سیل کیا اور اس مرتبہ بھی میں نے تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار پے کے حساب سے پتھوں کے پیر میں نے سیل کی ہے بڑے تو ہم سیل کرتے نہیں پتھے بھی لیکن یہ ہے کہ میں تقریباً تین مہینے کے بعد جائے سیل کرتا ہوں کیونکہ اسے پہلے کچھ بچوں میں پتھوں میں پرابلم آتی ہے تو نیو فینسر کے پاس اور بڑھ جا کے مر جاتے ہیں تو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں اب بھی بات میں اس کی کرنا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ایک فان جاوہ سے ہی ہم نے اچھا خاصہ جو ہے ہرن کیا اگر آپ فیزیبیلٹی کو کرتے ہیں تو پھر فان جاوہ تو میں نے ہزار کا لیا تھا پھر چالیس ہزار گرے سے بھی گئے ٹھیک ہے جی اور اس کے میں آپ وایٹ جو تھا وہ اس وقت میں ہزار میں لیا تھا تو وایٹ دہ دس ہزار تک بھی ہم نے جوڑا بیچے ٹھیک ہے پٹھے کا جوڑا بھی ساتھ ساتھ ہزار تک بیچے تو یہ دیکھیں آپ ملٹی پل چیزیں چلتی رہتی ہیں ریٹس بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو فیزیبیلٹی ایک آئیڈیا ہوتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں البانیو ریڈ آئیس کی کریمینو وغیرہ کی جیسے ریٹسائج کیا جا رہا ہے نوی شیخ صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کریمینو لگوا دیا دیکھیں وہ لگوا دیا آہ البانو لگا دیا تو ابھی آپ دیکھیں کہ کریمینو کی بات بھی کریں تو پچھلے سال کریمینو کا پیر جو ہے وہ تقریباً لوگ بیچتے رہے ہیں ساتھ سے ستر ہزار کے دمیان لوگوں نے لیا ٹھیک ہے جی ہاں اس میں غلطی آپ نے کی کہ آپ نے سیزن کے اینڈ میں لے لیا اس کی ایج بولی نہیں ہوئی چک ساکھ کے پاس ایکسپائر ہوگے مطلب ہے ڈیڈین شیل ہوگے ایک کم ایج کی ویسے یہ چیزیں آتے ہیں ہاں اگر آپ نے شروع میں لیا اور لینے کے بعد اس نے آگے پاس بلڈ کیا تو ایک سال پہلے اگر آپ نے سترہ ہزار کا لیا تو ایک سے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے اسی ہزار ہو گیا تھا چلو اگر آپ نے اسی ہزار کا بھی لیا تھا ایک سال پہلے تو اب مثال کے طور پر اگر پندرہ ہزار کا بھی سیل ہو رہا ہے جبکہ ہم تو سیل نہیں کر رہے پندرہ ہزار میں ہم تو کم سے کم بکری میں ہو جائے پچیزار کا سیل کر رہے ہیں پچی تیسی سے کم نہیں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ چلو آپ کی ریٹ پہ آجائیں پندرہ پہ بھی آجائیں تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی ایک کلچ میں ڈھائی بچہ نکلتا ہے تو ڈھائی تو کوئی حسابی نہیں ہے دو ہو گئے یا تیس ہو گئے پھر آپ کی بات نہیں مان لیتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ لگا دیتے ہیں کہ ایک میں دو ایک میں تین پانچ ہو گئے تو چار کلچ میں دس بچے آتے ہیں آگا دس بچے اگر آپ پندرہ ہزار کے ساتھ سے بیٹھتے ہیں کتنے کے بیٹھتے ہیں نوے ہزار بیٹھتے ہیں تو تب بھی ایک سال میں آپ کی انیویسپنٹ نکل آتی ہے ہاں آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں نہیں بس ٹھیک ہے ہم نے ایک لاکھ لگایا تو ہم نے چار لاکھ کمانے بھی وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ میرا یہ اپنے ایک 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 سپیرینس ہے کہ برڈ میں جتنا آپ نے انیویسٹ کیا ہونا چاہے جتنا بھی ریٹ گر جائے برڈ کا تو جو آپ نے انیویسٹ کیا ہوتا ہے نا وہ ایک سال میں نکل آتا ہے نہیں تو دو سال میں لازمی نکل آتا ہے تو میرے خاصے پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں آپ جتنا لگائیں وہ دو سال میں پورا ہو جائے ابھی آپ بات سکولنگ مطلب ہے میری ایک فیلڈ ہے اس کو چاہے بزنس سمجھ لیں یا خدمت سمجھ لیں لوگوں گی تو اب ہم ایک بلڈنگ کو بناتے ہیں تو ایک بلڈنگ کو بنانے میں ہمارے دس پندہ کروڑ رہ جاتے ہیں جبکہ دس پندہ کروڑ میں مہینے میں بڑی مشکل سے جا کے دو ڈھائی تین لاکھ اوپے بھیجتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں میں یہاں فیس زیادہ لوگ پے نہیں کر سکتے لوگاں دھیان زیادہ نہیں ہے سب انٹرسٹ نہیں ہے تو اب وہ بڑی مشکل سے بھیجتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں جو آپ کے دس کروڑ رہ پہ ہیں اگر آپ پورے سال کے اندر سال گدر بچ لوگ زیادہ زیادہ اگر آپ نے تین لاکھ بچا لیا پانٹ لاکھ بچا لیا تو ساٹھ لاکھ رہ پہ بچاتے ہیں سال میں آپ تو آپ کو دس کروڑ رہ پہ پورے کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی کم سے کم آپ کو پندہ سے ستنہ سال لگ جانے ٹھیک ہے جی اب بڑھڑ کے اندر یہ سال دو سال میں یہ تین سال میں پورا ہو جاتا ہے میرے خیال سے جس طرح ہمارے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکولنگ بڑا اچھا کاروبار آپ یہ کر لیں یہ اوروں سے بہتر ہے ہر چیز کو کاروبار کنمٹ کر کے دور کے ڈھوٹ سوانے دوسروں کی جیب ہر کسی کو باری نظر آتی ہے دوسروں کا ہر کسی کو اچھا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رس دین ہے واللہ خیر و رازقین اللہ پہ یقین رکھیں منت کریں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اس کا برا کہنا اس کا برا کہنا بھائی ایسا کرنے سے آپ خود بھی ڈیسارٹ ہوتے ہیں اور ایک شخص جس نے کام کیا ہوتا ہے آپ کے فیدے کے لیے پرموشنز کے لیے وہ بھی ڈیسارٹ ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ بھی نراض ہو جاتا ہے اور پھر لوگ روتے رہ جاتے ہیں ابھی بہت سے لوگوں نے لارش کیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہور کے اندر جبکہ بات میں کرنا نہیں چاہتا لیکن صرف بتا یہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے لارش کیا اور غریب لوگوں سے سستے داموں جو ہے وہ کریمائنوں اور البائنوس لے کے انہوں رکھے اب یہ برڈ ایسا ہے کہ جب اس کو آپ کٹھا رکھتے ہیں تو اس میں ایشوز آئی انفیکشن کا آ جاتا ہے تو ان لوگوں نے جیسے کٹھا کر کے برڈ رکھا لارش میں کہ جب ریٹ زیادہ ہوگا تو ہم اس آئی انفیکشنز آگی تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ وائلل ہو جائے تو اس میں تقریباً 50 سے 70 پسنٹ برڈ مر جاتا ہے اب وہی لوگ جنہوں نے لوگوں سے بیچاروں کو مجبور کر کے ساتھ ساتھ اٹھ ہٹھ ہٹھ زیادہ روے اٹھایا اب وہی لوگ کیونکہ برڈ مر رہا ہے اب وہی لوگ پانچ پانچ زیادہ روے میں سیل کر رہے ہیں اب وہ کیسے سیل کر رہے ہیں وہ فیس بک پہ آتے ہیں ہیں وہ لوگ سارے سارے نیویسٹر ہے کوئی بروکر ہے کوئی شاپ کی برز ہے اب وہ مختلف اینگل سے آگے جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہوم بیڈ ہے اور وہ دو دو چاچر پیس کر کے لوگ کہتے ہیں جی بڑھ ہم نے خرید نہیں ہے تو وہ ایڈ لگا کے بیچے ہوتے ہیں تو دیکھیں نہ تو بروکر بورا ہے نہ ایمپورٹر بورا ہے ہر کسی کا اپنے ایک رول ہے نہ دکاندار بورا ہے اللہ نے ہر کسی کو روزی دینی نہیں ہے لیکن ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بہتر کام کرے اپنی جگہ بیٹھے کام کرے لوگوں کو خراب نہ کریں تو ہمارے ہم میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے جو فیس بک ہوتے ہیں نئے لوگ آ کے خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ برڈ کی پرائس کا ہوگی تو یہ سب سے ایک گندہ طریقہ ہے برڈ آپ کے آپ اپنی مرضی سے ریٹ اس کا لگا کے بیچیں آپ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں اچھا دوسرا اگر آپ نے اس کا ریٹ پوچھنا بھی ہے تو آپ کال کر لیں جن لوگوں سے آپ نے برڈ لیا ہے جو بیڈر ہیں فارمر ہیں جو کافی ارسل سے بیڈ کروا رہے ہیں ان سے آپ آئیڈیا لے لیں ان سے پوچھ لیں کتنے کا برڈ ہے آپ فیس بک پہ لگاتے ہو میں نے دیکھا فیس بک پہ دس میسیج نو لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان میں سے کوئی شاپ کی پر ہوتا ہے کوئی بروکر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اپنی زیر سی بات ہے انہوں نے اسی سے بچانا ہے وہ تو آپ سے کم ریٹ پہ لیں گے کم ریٹ پہ لیں گے تو انہیں بچت ہوگی نا اگر وہ آپ پھر فل ریٹ پہ لینا شروع کر دیں تو ان کے شاپ کو کرایا کون بڑے گا ٹھیک ہے انہوں نے لڑکے جو رکھے ہیں وہ کون کرے گا اس کو دانہ کھائے گا بڑا گا نہیں بکے گا تو وہ کہاں سے پولا کریں گے زیر سی بات ہے شاپ کیپر یا بروکر جو ہیں انہوں نے اپنی روزی رکھ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لالش بہت ہاں لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں تو ان کو بھی تھوڑا سا سات لوگوں کرنا چاہیے نیو فینسر ہیں تو ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لوگ بہت سے لوگ ہیں دیکھیں ہر طرح کا برڈ آپ کو رکھنا چاہیے میرے پاس ہر برڈ ہے تو انہوں نے ایک سور لب برڈ کے طرح ہم سب کو نبانا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک ہی برڈ کے طرح سب لوگ بھاگ پڑیں گے تو زیاسی بات ہے کہ اسی رسل زیادہ ہو جائے گی سپلائی زیادہ نشور ہو جائے گی ڈیمانڈ اتنی ہوگی نہیں تو پھر آپ کو زیاسی بات ہے ریٹ لو کرنے پڑیں گے چیزوں کو سیل کرنے کے لیے جب آپ ڈیفرنٹ برڈ رکھیں گے تو پھر آپ کو لیے کوئی مستہ نہیں ہے اور دوسرا لب برڈ میں بھی بہت سی موٹیشنز ہیں خالی آپ کریمینو اور البائنو رکھے بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ کمیشنر برڈ ہے اسے ہم زیادہ کمائیں گے تو اب ہی اگر البائنو کے بات بھی کریں مثال کے دور کر تو پیچھے سال لوگوں نے بارہ ہزار کا بھی پیس بیچا گیارہ کا بھی بیچا تیرہ کا بھی بیچا پندرہ کا بھی بیچا سال کا بیاد اس نے بریڈ کی بریڈ کرنے کے بعد اس کی کم بریڈ ہوتی ہے تو چلو آپ ایک کلچ کرنے دیں تین بچے اگر آپ کے بعد تین کلچ آتے ہیں تو نو بچے آتے ہیں نو بچے آتے ہیں تو نو بچوں کو اگر پانچ ہزار کے ساتھ بھی بیچتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو پنتالیس ہزار کے نو نہیں آئی چھے بچے آگئے ٹھیک ہے دو دو بچے بچے آگے پاس تو پھر بھی آگے بعد چھے پنچے تیس ہزار پر ہو گیا تو آپ کا ایک سال میں سرمایہ باہر نکل آیا اب رہی بات اس کی کھانے پی نہیں کہ جو اس نے برڈ نے کھایا ہے ٹھیک ہے جو وہ ریس اللہ نے اس کو دلی دینا ہے وہ آپ کے پانچ دس ہزار پیجے ایکسٹر لگے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے کلچ میں پوری ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کی بیڑ بیچی ہے تو پیسے آپ کے پوری ہو گیا آپ جوڑا بھی آپ کے پاس پڑا ہوا نا تو وہ جوڑا سمجھ لیں کہ جو آپ نے اس کے کھانے پینے پکھٹ سیا کیا اس پہ آگیا اگلے سالے برڈ میں سال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ڈھائی زار کا بھی ہو جائے اس سال آپ نے تیسے سار رفے کے جوڑے بیچے ہیں چک سے بیچے ہیں اگلے سال سروائیول بہتر ہو جائے گا کیونکہ ایج زیادہ ہو جائے گی تو اگر وہ پندرہ زار کے بھی کہیں گے تو پندرہ زار کی آگا پروپٹی ہے تو یہ اتنے زیادہ پینے ہونے کی اور لب برڈ پیٹ گیا اور ڈوب گیا اور اس پتنی کیسے کیسے گندے لفاظ سنبھل کرتے ہیں تو میربنی کریں ایسا نہیں کریں ایسا کرنے سے ہم سب کا نقصان ہوگا پوری انڈرسٹری کا نقصان ہوگا آپ کا خود کا نقصان ہوگا تو حصلے سے کام لیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا اس سال الحمدللہ لب برڈ نے بھی اچھا پروڈکشن کی اچھا پیسا کیا اور فان جاوہ نے وائٹ جاوہ نے تو ماشاءاللہ بلے بلے کرا دی تو اللہ تعالیٰ سب کے اس میں اضافہ کرے تو ملٹی برٹ رکھیں تاکہ اس میں آپ کا فیدہ ہو تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور آپ کو گارڈ کرتے جائیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ